اس کہانی میں پتی کا جوس تھنڈا ہونے کے بعد عورت ایک لڑکے سے افیر کر لیتی ہے اور وہ لڑکا اس کی گفہ سے نمکین پانی پیتا ہے اور اپنا گھوڑا اس کی پیچھے والی ڈگگی میں بھی ڈالتا ہے مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم مارتہ نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں مارتہ کی شادی ہو چکی ہے اور اس کے ہزبینٹ کا نام ڈائریو ہے ڈائریو ایک رائٹر ہے جو صرف رومنٹک اور لیو سٹوری لکھتا ہے ڈائریو شادی سے پہلے اور شادی کے کچھ دن بعد تک مارتہ کو الگ الگ ترہے کی پوجیسن میں خوش کرتا تھا لیکن سادی کے کچھ ٹائم کے بعد ڈائریو کی گرمی کم ہونے لگتی ہے اور وہ اب پہلے کی طرح مارتہ کی پیاس نہیں بجا پاتا تھا اس لیے ان دونوں میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں آج رات بھی ڈائریو مارتہ کی بجا کر سو جاتا ہے لیکن مارتہ کی گفہ سے پانی نہیں نکلتا کیونکہ اس کی پیاس ابھی تک بجی نہیں تھی وہ کئی مہینوں سے سکھ پرابتی کا لطف نہیں اٹھا پائی تھی مارتہ کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا اس لیے وہ اپنے بگڑتے رشتے کو ڈائری میں لکھتی ہے وہ ڈائریو سے صرف اتنا ہی چاہتی تھی کہ ڈائریو اس کی گفہ میں گرم گرم لوہر ڈالے لیکن ڈائریو پہلے کی طرح اسے سنتوشت نہیں کر پاتا تھا وہ ڈائریو سے چاہتی تھی کہ جیسے ڈائریو اپنی رائٹنگ میں ہیرو کا کردار بناتا ہے ایسا ہی وہ اصل جندگی میں بنے لیکن اصل جندگی میں وہ بلکل خراب تھا ایک دن ڈائریو کو ایک پارٹی میں جانا تھا جہاں پر مارتہ کو کوئی کام نہیں تھا اس لیے وہ مارتہ کے لیے ایک آرٹ گیلڈی کی ٹکٹ لے کر آتا ہے اس کے بعد مارتہ اس آرٹ گیلڈی میں جاتی ہے جہاں پر اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑتی ہے جو کافی ٹائم سے مارتہ کی فوٹوز لے رہا تھا یہ دیکھ کر مارتہ اس سے دور رہنے لگتی ہے لیکن وہ ابھی بھی لگاتار اس کی فوٹوز لے رہا تھا اس کے بعد وہ لڑکا مارتہ کے پاس آ کر اسے پکڑ کر اس کے ساتھ جبردستی کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور مارتہ اپنے آپ کو چھڑا کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جب وہ گھر آتی ہے تب وہ اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اپنی انگلیوں کو گفہ میں ڈال رہی تھی وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس لڑکے کا یہ سب کرنا اسے برا لگا یا اچھا لگا اس کے بعد وہ اس کے بارے میں ڈائریوں کو بتاتی ہے کہ آٹ گیلڈی میں ایک لڑکے نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی لیکن ڈائریوں اس کی اس بات پر کوئی زیادہ دھیان نہیں دیتا ڈائریوں کو لگ رہا تھا مارتہ اس کے گھوڑے کو کھڑا کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہے اور حال ہی میں اس نے اپنی ایک بک میں اسی طریقے کی اسٹوری لکھی تھی جیسا مارتہ اسے بتا رہی تھی اور مارتہ اس ٹائم بہی کتاب پڑ رہی تھی اس لیے ڈائریوں کو لگ رہا تھا مارتہ صرف اسے اسٹوری سنا رہی ہے ڈائریوں کو آج رات پھر ایک پارٹی میں جانا تھا جہاں اسے کافی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملنا تھا اس لیے وہ مارتہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے ڈائریوں یہاں پر لوگوں کے ساتھ ملنے لگتا ہے لیکن مارتہ یہاں پر بور ہو رہی تھی اور وہ وائن کا گلاس لے کر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی تب ہی اسے وہی لڑکہ مل جاتا ہے جو آرٹ گیلری میں تھا اس لڑکے کا نام لیون تھا اور وہ یہاں پر مارتہ کے ساتھ دبستی کرنے لگتا ہے کچھ ٹائم کے بعد مارتہ بھی مجھا لینے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ڈانس کرتی ہے ڈانس کرتے ہوئے ڈائریوں اسے دیکھ لیتا ہے اس کے بعد لیون اسے ایک سنسان جگہ پر لے آتا ہے اور اس کے کپڑے نکالنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر سلویا نام کی لڑکی آ جاتی ہے مارتہ اسے جانتی تھی وہ ڈائریوں کے دوست کی بائیب تھی سلویا مارتہ کا کام بگاڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن سلویا اچانک سے مارتہ کو دیکھ کر رک جاتی ہے اور اسے کسی اور کی باہوں میں دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ دونوں واش روم میں آتی ہیں تب ہی مارتہ سلویا کو اپنے رستے کے بارے میں ساری بات بتا دیتی ہے تب سلویا کہتی ہے افیر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس سے ہماری شادی شدہ جندگی میں ایکسائٹمنٹ بنی رہتی ہے سلویا مارتہ سے کہتی ہے میرا بھی افیر چل رہا ہے اور میں آج رات اس پارٹی میں اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں میری مانو تمہیں یہ افیر کنٹینیو کرنا چاہیے وہ مارتہ کو افیر کرنے کے لیے بڑاوہ دے رہی تھی لیکن مارتہ چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی اس کے بعد مارتہ اور ڈائریو پارٹی ختم ہونے کے بعد اپنے گھر پر آ جاتے ہیں ڈائریو مارتہ سے اس لڑکے کے بارے میں پونچتا ہے جس کے ساتھ وہ پارٹی میں ڈانس کر رہی تھی مارتہ ڈائریو کے کسی بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دیتی اور ڈائریو کے شک کو بڑاوہ دیتی ہے جس کے بعد ڈائریو اسے بھلا بھرا بولنے لگتا ہے ڈائریو گصے میں مارتہ کی گفہ اور پیچھے والے کوئے میں اپنے اوجار کو ڈال کر جم کر گھوڑا دوڑاتا ہے اس کے بعد وہ شو جاتا ہے مارتہ بالکنی میں تھنڈی ہوا کھانے کے لیے باہر آتی ہے وہ آج رات بہت خوش تھی کیونکہ کافی مہینوں کے بعد اسے چرم سیما پر شکی پرابتی ہوئی تھی اگلے دن جب ڈائریو گھر پر نہیں ہوتا تب مارتہ کے نام کا ایک لیٹر آتا ہے یہ لیٹر لیون نے بھیجا تھا اور وہ مارتہ سے ایک ریسٹورنٹ میں ملنا چاہتا تھا مارتہ بھی لیون سے ملنے کے لیے مر رہی تھی اس کے بعد جلدی سے وہ ریڈی ہو کر اس ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتی ہے کافی ٹائم انتجار کرنے کے بعد بھی لیون وہاں پر نہیں آتا اور مارتہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی لیون وہاں پر آ جاتا ہے لیون جیسے ہی وہاں پر آتا ہے اور وہ مارتہ کی گفہ میں اپنی انگلیاں ڈال دیتا ہے پیچھے کھڑا بیٹر سب دیکھ رہا تھا اس کے بعد لیون اسے واش روم میں لے کر جاتا ہے اور اس کی آگے اور پیچھے دونوں سائٹ سے بجا کر مارتہ کو تھنڈا کرتا ہے اس کے بعد مارتہ لیون کو بائے بول کر سلویا سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے دوسری طرف ڈائریوں گھر پر آتا ہے اور اسے مارتہ کی ڈائری مل جاتی ہے جس میں وہ اپنے اور مارتہ کے رشتے کے بارے میں پڑھتا ہے اور اسے اس ڈائری سے مارتہ کے افیر کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا ہے ڈائری پڑھنے کے بعد ڈائریوں کافی زیادہ گصے میں آ جاتا ہے لیکن اسے کہیں نہ کہیں اپنی گلتی کا احساس تھا کہ اس نے مارتہ کو ٹائم نہ دے کر اچھا نہیں کیا اس کے بعد مارتہ نے افیر کرنے کا ڈیسائٹ کیا اس کے بعد ڈائریو دارو پی کر ٹلی ہو جاتا ہے جب مارتھا گھر پر آتی ہے تب ڈائریو نشی کی حالت میں اسے گالیاں دینے لگتا ہے اور گھر کا سامان ادھر ادھر فیکنے لگتا ہے مارتھا ڈائریو کا یہ روپ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے ڈائریو کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد جب وہ سوتی ہے تو اسے عجیب عجیب سپنے آنے لگتے ہیں اسے ڈائریو کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی مارتھا سپنے میں دیکھتی ہے ڈائریو نے اسے خدائی کرتے ہوئے رنگیں ہاتھ پکڑ لیا ہے اور گولی مار کر جان سے مار دیا ہے ڈائریو کے ڈر سے مارتھا کافی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی ایک دن مارتھا کو لیون کا کول آتا ہے اور وہ ایک ریسٹورنٹ میں اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد مارتھا ریڈی ہو کر لیون سے ملنے کے لیے کئے کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر لیون اس کا انتظار کر رہا تھا اس کے بعد وہ دونوں مل کر ایک رنگین خدائی کا کھیل کھیلتے ہیں کھیل ختم ہونے کے بعد مارتھا کو پتا چلتا ہے لیون ایک آرٹسٹ ہے اور اس دن وہ مارتھا کی فوٹوز پینٹنگز بنانے کے لیے لے رہا تھا نہ کی اسے پریشان کرنے کے لیے اسی آرٹ گیلڈی میں لیون کی بھی کافی آرٹ پینٹنگ لگی ہوئی تھی مارتھا لیون کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی تھی کیونکہ لیون ڈائریو سے پوری طرح الگ تھا لیون مارتھا کو سب کے سامنے چھوٹا تھا اور مارتھا بھی اپنی بوڈی کے پارٹ سب کو دکھاتی تھی جس سے لیون کو کوئی بھی دکت نہیں تھی کبھی کبھی پارٹی میں مارتھا سب کے سامنے لیون کے گھوڑے پر بیٹھ جاتی تھی لیون ایک دم اوپن مائنڈڈ انسان تھا جس سے دور جانا مارتھا کے لیے مشکل ہو رہا تھا جبکہ اس نے صرف سلویا کے کہنے پر لیون کے ساتھ افیر سٹارٹ کیا تھا جس سے جیلس ہو کر ڈائریو کی بجی ہوئی پیاس پھر سے جاگ اٹھے لیکن اب مارتھا ڈائریو کو چھوڑ کر لیون کے ساتھ بھاگنے کے لیے ریڈی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی صبح مارتھا لیون کے ساتھ بھاگ کر فرانس جانے والی تھی جب وہ اس رات گھر آتی ہے تب ڈائریو اسے پونچتا ہے تم اتنی رات تک کہاں تھی جبکہ ڈائریو کو بھی بتا تھا وہ لیون کو اپنی گفہ کا نمکین پانی پلا کر آ رہی ہے ڈائریو نے مارتھا کی پوری ڈائری پڑھ لی تھی اور وہ گصے میں پوری طرح پاگل تھا اور وہ پوری رات مارتھا کی گفہ میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہے اور اس کی ڈگکی کا ڈھکن کھول لیتا ہے مارتھا بھی آج پوری طرح سنتشت ہو گئی تھی ڈائریو کی آگ پھر سے بھڑک چکی تھی اگلے دن لیون اور مارتھا بھاگنے والے تھے لیکن مارتھا بہاں پر نہیں پہنچتی جبکہ ڈائریو پورا دن اس کا انتظار کرتا رہتا ہے ایکچول میں سلویا کا آئیڈیا کام کر گیا تھا مارتھا کو جو ڈائریو سے چاہیے تھا وہ اسے مل گیا ڈائریو نے اپنی گلتی مان لی تھی اور اب روز رات کو مارتھا کی گفہ کا نمکین پانی پیتا تھا وہ بیسا ہی بننے لگا تھا جیسا وہ اپنی کہانی کے ہیرو کو بناتا تھا مارتھا بھی اس سے بادہ کر لیتی ہے وہ آج کے بعد کسی اور کے ساتھ سمبھوگ نہیں کرے گی اس کے بعد یہ دونوں لوگ پھر سے بیسے ہی رہنے لگتے ہیں جیسے سادی سے پہلے رہتے تھے اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں